اسلام علیکم دوستو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنی چینل میں اور اسڈی میں دوستو بات کرنے والے ابھی ایک نیوز آ چکے آنند ناک سے جہاں پر بتایا جاتا ہے کہ ایک لڑکے نے اپنے ہی ماں کے پیٹ میں چھوڑا گھومبا ہے تو دوستو یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ اس کی جو ہے وہ ڈرگ کی لت لگ چکی ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے واقعہ جو ہے وہ ہمارے کشمیر میں پیش آیا ہے تو آپ یہاں پر سائیڈ میں جو ویڈیو کلیپ بھی دیکھ سکتے ہو تو اس سے بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر ابھی تو اس کی جو حالت ہے وہ ٹھیک ہے لگ بگ تو ابھی اس کا علاج جو وہ ہسپیٹل میں چاہ رہا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈرگ بیجتے ہیں تو ان پر سخت کاروائی ہونی چاہئے کیونکہ ڈرگ بیجنے والے کو دوسروں کی بھی جو زندگی ہے وہ تباہ کر دیتے ہیں اور ساتھی میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان پر اتنی زیادہ کاروائی نہیں ہوتی ہے جو باقی لوگ لوگوں کی زندگی کو تباہ یعنی کہ نارک کر دیتے ہیں تو دوستو میں آپ کو یہاں پر یہی بتانے چاہتا ہوں اور گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان پر سخت کاروائی ہونی چاہتا ہوں جو ڈرگ بیجتے ہیں اگر کسی کو بھی پکڑے سے پہلے بھی بارہ مولا میں بھی اور باقی سارے بہت سارے ایسے جگہ تھے جہاں پر بہت سارے لوگوں کو پکڑا گیا تھا جو ڈرگ بیجتے تھے تو میں آپ گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ان پر جو ہے وہ سخت کاروائی ہونی چاہے تو دوستو آگے آپ کی کیا رائے ہے وہ آپ کو میرے سیکشن میں بتا دیجئے تو باقی ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ